وہ جب لگاتا تھا نعرہ تو خیبر تھوڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو غرستہ چھوڑ دیتا تھا نعرہ اتکبیر نعرہ رسالت نعرہ اتحقیم نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت تاجدار ختم نبوپت تاجدار ختم نبوپت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا یا رسول اللہ اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینے مانا مانا کہ نکم مانا مگر آپ کہوں رہی پیسی رکھنا اپنے کامی لکھ گنا رہی پیسی رکھنا میرے سرکار میری بات تے بنائے رکھنا یا رسول اللہ یا عبیب اللہ یا رسول اللہ یا عبیب اللہ زرائے خاکے کو خرچی کو قدموں سے لگائے رکھنا خاکوں خاکے کو قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا میرے سرکار میری باتیں بنائے رکھنا ماشاءاللہ دیتے محمد علی شان سیالوی بارگاہ مصطفیٰ میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے اب میں ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت دیتا ہوں محمد بلاول وہ تشریف لے گیا ہیں بارگاہ سرور کونین میں گلہ عقیدت پیش رمائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج یومِ اشورہ کا دن ہے تو بڑی قسمت والے ہیں ہم لوگ جو حضرتِ امامِ حسین کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ ہمیں ہر سال اسی طرح حضرتِ امامِ حسین کی شہادت کو یاد کر کے خود بھی شہادت دینے کا ذوق اور کوشش کرنے کی تحفیق عطا فرمائے تو تمام حضرات نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے انشاءاللہ مقتصر ہی حاضری ہے میری انشاءاللہ آپ کے ذوق اور محبت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ کوئی زبان ہموشنا رہے تمام حضرات پیار و محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ رسول اللہ محبت سے پڑھو صلی 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 اللہ ہسین سا کوئی نہیں ہسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں ہسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں ہسین سا کوئی نہیں ہسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں ہسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں ہسین سا کوئی نہیں ہدا کے اس جہان میں ہسین سا کوئی یہ فکرہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے نا ہدا کے اس جہان میں ہسین سا کوئی نہیں اور شہر جملہ فرماتا ہے کہ کٹایا ہے سے جس نے اپنا لٹایا ہے گئے جس نے اپنا لٹایا ہے گئے جس نے اپنا اپنا وفا کہ اس مدان میں وفا کہ اس مدان میں ہسین سا کوئی نہیں ہسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں ہسین سا کوئی نہیں اوہ لکھا ہوا ہے لوح دل بے نام بس حسین کا لکھا ہوا ہے لوح دل بے نام بس ہسین کا لکھا ہوا ہے لوح دل بے نام بس ہسین کا کیوں کیوں کہ دل کے اس مکان میں ہسین سا کوئی نہیں کہ دل کے اس مکان میں ہسین سا کوئی نہیں ہسین سا کوئی نہیں اور ہر دور کے اندر یزیدی پیدا ہوئے ہیں اور حسینی بھی پیدا ہوئے ہیں تو اس مناسبت سے شاعر شیل لکھتا ہے کہ کرے گا کون سامنا وقت کے یزید کا کرے گا کون سامنا کرے گا کون سامنا وقت کے یزید کا یہاں یہاں ہمارے در میں آن میں حسین سا کوئی نہیں ہمارے در میں آن میں ہسین سا کوئی نہیں زمین نو آسمان میں ہسین سا کوئی نہیں بس دو شاید ملکبت کے پیش کرنے ہے پھر انشاءاللہ میری حاضر مکمل سخائن کی برافت ہے اتائن کی برافت ہے بہت ہی قابلِ گور شیر ہیں اس کو ذرا جینوں میں بٹھائیے گا اتائن کی برافت ہے علی کے ہے یہ گھر والے دو آئے کی برافت ہے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے کیوں کیونکہ کرم مل کی براست ہے دو آئے کی برافت ہے علی کے ہے یہ گھر والے دو آئے کی برافت ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر گلہ یقیدت پیش کر رہے تھے محمد بلاول صاحب اب میں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے میں دعوت دے لگا شہرِ راولپنڈی تو تشریف لے کے آئے ساڑے مہمان سناخان اس تو پہلے تھوڑی کوشش کرو جیگہ جگہ آئے تھے تھوڑی نیڑے آج ایک محفل دزاؤ کو بنے تھوڑا جی آپ ہی ہیں جنہوں نے محفل کو سجانا ہے اور یقیناً سجاتے بھی ہی سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولاتے ہیں پھر حسین پاک کا ذکر ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا میرے نبی کے نواسے کا ذکر ہر ایک کے بس کی بات نہیں وہی مناتا ہے جس کے دل بھی صاف ہے جس کا ایمان بھی صاف ہے جس کے دل میں میری حضور کی صحابہ کی بھی محبت ہے حضور کی آل کی محبت ہے وہ مولا حسین کا ذکر کرتا ہے الگل کے آقوں کو سبحان اللہ کون دلاندیاں گوٹیاں پھیرے ہک ہک بندہ دو دو چہرے جن سمجھا ہی واقع سبحان اللہ کون دلاندیاں گوٹیاں پھیرے ہک ہک بندہ دو دو چہرے راتاندہ کی شکوا کرنے شہر لوٹین دن شکر دو پہرے حق بہو نے سچ فرمائے دل دریا سمدرو کہرے پاکان تے تنقید کرن دن ایرے غیرے نتھو خیرے تیتو اے درویش نہیں مرنا موت نو آکھو ذرا ٹھہرے جگتو تور ہمیش ہو جاواں جا مالک دے پیش ہو جاواں اور تعرف سیالویدہ کچھ بھی نہیں دل کر دے درویش ہو جاواں اور تعرف سیالویدہ کچھ بھی نہیں دل کر دے درویش ہو جاواں تو شاہد و عالم کا قدعہ ہے کی نہیں ہے تو شاہد و عالم کا قدعہ ہے کی نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کی نہیں ہے باڑی سبھان اللہ جی صدا نہ لاندی رہے پندر و سفارہ اللہ خود فرماندہ سبھان اللہ جی مولا تو تو پاک ہے تجھے کہنے کی ضرورت ہی تو کیا تھی لیکن خالق فرماتا ہے میں نے کہا سبھان اللہ میں پاک ہوں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سبھان اللہ مولا تو پاک ہے حضور کے صحابہ نے فرمایے اللہ تو پاک ہے فرشتوں نے کہا مولا تو پاک ہے اہل بیتر یعطار نے کہا مولا تو پاک ہے آج اس محفل وے بیٹھ کے آپ نے بھی کیا کہنا ہے مل کے پھر اس آوازیں سبھی اپنا بندہ اپنی امانداری سے بولے یار حسین پاک کے ذکر کے لیے ہم اکٹھی ہیں حسین پاک نے وہاں پہ گلے نہیں بچائے حسین پاک نے آوازیں نہیں بچائیں اپنے بازو نہیں بچائے وہاں پہ تو آر چیز کو قربان کر دی ہم اپنے گلے کس لیے بیٹھیں یہ حضورﷺ کا ذکر کے لیے کوئی کام نہ آسکے مل کے کہ سبحان اللہ تو شاہد عالم کا گدا ہے کی نہیں ہے فطرت میں تیری ذو کے وفا ہے کی نہیں ہے کچھ سوچ کی آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کی نہیں ہے گرتا ہوں تو ایک ہاتھ سنبھالنے لیے آتا ہے گرتا ہوں تو ایک ہاتھ مجھے سنبھالنے لیے آتا ہے یہ بندہ نوازی کی ادا ہے کی نہیں ہے یہ بندہ نوازی کی ادا ہے کی نہیں ہے اے آج بھی سجدی کو فاروق زندہ جہاں میں کس کس کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے وہ کہہ سبحان اللہ اے آج بھی سجدی کو فاروق زندہ جہاں میں محبوب کے قدموں میں بقا ہے کی نہیں ہے محبوب کے قدموں میں بقا ہے کی نہیں ہے محبوب کے قدموں میں بقا ہے کی نہیں ہے جو کہتے ہیں نا وزاروں سے کچھ نہیں ملتا نہ جایا کریں پھر کیا کہتا ہے شاعر محروم رہی کبر بھی سناخانی سے تیری اے گستاخ محمد کو سزا ہے کی نہیں ہے تمہاری سبحان اللہ دی آواز بڑی نیرال کیا کہ سبحان اللہ اے گستاخ محمد کو سزا ہے کی نہیں ہے پتھر کی تراشے ہوئے مجبور خدا اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کی نہیں ہے اب تم ہی بتاؤ کہ خدا ہے کی نہیں ہے لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانا کٹ مرنا کسی پہ یہ وفا ہے کہ نہیں ہے پھر ہم جب جائیں گی نا قبر کی اندر پھر وہ آپ پی فرشتے آئیں گے پہنچا جو قبر میں تو نکیرین نے پوچھا پہنچا جو قبر میں تو پھر نکیرین سے پوچھا اس دیس میں تیبا کی ہوا ہے کہ نہیں اس دیس میں تیبا کی ہوا ہے کہ نہیں ہے جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کی آگے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے آقا کے غلاموں میں ادا ہے کہ نہیں ہے اتنے پہاروں کا ذکر کرتا ہے غموں کے دیس میں اپنے پیاروں کا ذکر کرتا ہے نبی کی شانہ یقدس پہ کھیلنے والے خدا بھی ان شاہ سواروں کا ذکر کرتا ہے نبی کے شانہ یہ قدس پہ کھیلنے والے خدا بھی ان شاہ سواروں کا ذکر کرتا ہے پہلے جو کہتا تھا نا ولیوں سے کچھ نہیں ملتا پہلے جو کہتا تھا ولیوں سے کچھ نہیں ملتا اب وہ بھی مزاروں کا ذکر کرتا ہے پہلے جو کہتا تھا ولیوں سے کچھ نہیں ملتا اب وہ بھی مزاروں کا ذکر کرتا ہے دنیا تفیض عام ہے مولا حسین تھا دنیا تے فیض عام ہے مولا حسین دا کتنا بلند مقام ہے مولا حسین دا خاجہ معین دی چوکٹنو پہلے چم خاجہ معین دی چوکٹنو پہلے چم جے تو لکھنا سلام ہے مولا حسین خاجہ معین دی چوکٹنو پہلے چم جے تو لکھنا سلام ہے مولا حسین دا گھٹی نبی نے آپ دی دی اپنے لعاب پاک دی دی گھٹی نبی نے آب دیتی اپنے لواب پاک دی اللہ نے نام رکھیا ہے مولا حسین اللہ نے نام رکھیا ہے مولا حسین دار جنت بھی سلام کر دیئے اس خوش نصیب نو جنت بھی سلام کر دیئے اس خوش نصیب نو جو بھی خضر غلام ہے مولا حسین جو بھی خضر غلام ہے مولا حسین تا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا نوک نیزہ تھی جس کی سواری کدھر گیا نوک نیزے پہ جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ کاری کدھر گیا اب ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے تشریف لے کی آتے ہیں شہر راول پنڈی سے تشریف لے کی آئے نام محمد شرافت علی اتاری نام بھی شرافت ہے اور نسبت بھی اتاری ہے دونوں شرافت ہیں لیکن آپ کا ذوق بھی شرافت والا ہونا چاہیے ایک بار مل کے کہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آتھ اٹھا کے لبے لبے یا رسول اللہ جس کے ہاتھ سلامت ہیں وہ ہاتھ اٹھائے گا میں دعا کرتا ہوں مولا تجھے غازی عباس کے بازوں کا صدقہ جس کے ہاتھ سلامت ہیں بزرگوں کو معافی ہیں وہ صرف زبان سے کہیں جس کے ہاتھ سلامت ہیں مولا میں دعا کرتا ہوں تا سوہے قیامت جب تک اس کی زندگی ہے جب تک اس کی سانس باقی ہے مولا اس کے ہاتھوں کو سلامت رکھنا ہاتھ کو اٹھا لبے 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاج تارے ختم نبوبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ نات کے دو اشار پیش کرتا ہو پھر انشاءاللہ منقبت امام علی مقام پیش کریں گے خوبصورت کلام ہے میرے ساتھ سامن لجائے گا بلغل اولابی کمالی بلغل اولابی کمالی کشف دونجا بیچا مالی بلغل اولابی کمالی کشف دونجا بیچا مالی بلغل اولابی کمالی بلغل اولابی کمالی بلغل اولابی کمالی سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ پڑھئے میں بوروں سے لاکھ بورا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے موسیقی موسیقی سبحان اللہ بھائی مدینہ کس کس نے جانا ہے ہاتھ اٹھائیے فردت علیہ کس کس نے جانا ہے آئیے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیجئے جسے چاہاں در پہ بولا لیا 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 جسے چاہاں اپنا بانا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہیں پڑیے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہیں سلو علیہ وآلہ پڑیے سلو علیہ وآلہ نہیں سلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فیدا نہ بسے کے جا دو جا فیدا کہیے سبحان اللہ جیسے امام علی مقام نے حضور کے دن پر اپنی جان پیش کی آپ اس مصرے میں شامل ہو جائے کروں تیرے نام پہ جا فیدا کروں تیرے نام پہ جا فیدا نہ بسے کے جا دو جا فیدا جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں جہاں نہیں سلو علیہ وآلہ موسیقی 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 صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی کہیے سبحان اللہ کاری صاحب نے اترانے کا کہا تھا یہ دو اشار اترانے کے منخبت پڑتے ہیں خسرت اترانہ ہے شامل ہو جائے گا اس میں تائدار ختم نعوت کا نعرہ بھی ہے آپ نے محبت کے ساتھ ساتھ دینا ہے کیا شان رسالت ہے دنیا کو بتانا ہے کہیے سبحان اللہ کیا شان رسالت ہے دنیا کو بتانا ہے کیا شان رسالت ہے دنیا کو بتانا ہے کیا شان رسالت ہے دنیا کو بتانا ہے ہم نے تو محمد کے ہم نے تو محمد کے دشمن کو مٹانا ہے ہم نے تو محمد کے دشمن کو مٹانا ہے تاجدار ختم نعوت تاجدار ختم نعوت زندہ بات زندہ بات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نعوت زندہ بات زندہ بات نبائک 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 یا رسول اللہ نبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت جو زندہ بار دمبئی 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 یا رسول اللہ کہیے سبحان اللہ ہم جو جو نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ کنوں نے لگایا ہے سماعت فرمائے شاعر کہتا ہے نعرہ یا رسول اللہ کا صدیق لگاتے تھے نعرہ یا رسول اللہ کا فاروق لگاتے تھے نعرہ یا رسول اللہ کا عثمان لگاتے تھے نعرہ یا رسول اللہ کا حیدر لگاتے تھے یہ جو نعرہ رسالت ہے یہ جو نعرہ رسالت ہے عاشق کا ترانہ ہے نببئی 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات کیا شان رسالت ہے دنیا کو بتانا ہے کیا شان رسالت ہے دنیا کو بتانا ہے ہم نے تو محمد کے دشمن کو مٹانا ہے نببئی 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات کیا شان رسالت ہے دنیا کو بتانا ہے من کو بتانا ہے امام حسین ایک مرتبہ دروش نہیں پڑھئیے صلی اللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جابی حسین ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہے پڑیئے یہ لیل بھی حسین ہے یہ جابی حسین ہے رونک ہے مساجد میں شبیرک سجدے سے کہیئے سبحان اللہ رونک ہے مساجد میں شبیرک سجدے سے رونک ہے مساجد میں شبیرک سجدے سے شبیرک سجدے سے ممبر بھی حسین ہے آزا بھی حسین ہے پڑیئے ممبر بھی حسین ہے آزا بھی حسین ہے آزا بھی حسین ہے آزا بھی حسین ہے کاندے سے نوازے کو گرنے نہیں دیتے ہیں پڑیئے کاندے سے نوازے کو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندے سے نوازے کو گرنے نہیں دیتے ہیں گرنے نہیں دیتے ہیں لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطہ بھی حسین ہے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطہ بھی حسین ہے آخر میں آپ بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھ لیجئے سلطہ بھی حسین ہے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطہ بھی حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے یہ جان بھی حسین ہے یہ یہ دل بھی حسین ہے یہ جان بھی حسین ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہے ایمان بھی حسین ہے ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز کے اندر ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبتِ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اب لوگ سمات فرما رہے تھے گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے سناتے رہا کرو بچوں کو قصہ حسین کا قریم عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اب کے پیارے صحابی حضرتِ عزیفہ غر کے اندر مختصر سی بات ہے بڑی خوبصورت بات ہے اور قابلِ توجہ بات ہے اور یہ ایسی بات ہے میرے امام کی صیرت ایسی صیرت ہے انسان ہارت چیز کو چھوڑ کے صرف میرے امام کی صیرت کو اپنا لے دنیا میں کوئی فرقہ نہیں بچتا یہ امت ایک ہو سکتی ہے میرے امام کی صیرت کو اپنایا جائے قریم عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرتِ عزیفہ غر کے اندر اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ والدہ میں بارگاہِ رسالتِ محمد علیہ السلام کے اندر جا کر کے اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواتا ہوں صحابیِ رسول ہیں مسجد کے اندر آئے نمازِ مغرب با جماعت ادا ہوئی آقا علیہ السلام نماز کے بعد غر چلے گئے حضرتِ عزیفہ عدب کی وجہ سے حمد نہ ہوئی کہ آپ اپنی عرضی بارگاہِ رسالت میں پیش کریں عشاء تک وہیں بیٹھے رہے نمازِ عشاء کی آزان ہوئی جماعت ہوئی صحابہ چلے گئے آقا کریم علیہ السلام اٹھ کر کے اپنے کاشانہِ اقدس کی طرف خرامہ خرامہ چلنے لگے حضرتِ عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بھی اٹھتے ہیں اٹھ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ آقا کوئی شاید غائب کا علم نہیں ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے یہاں پہ دیکھئے کہ آقا آگے آگے چل رہے ہیں خیال حضرتِ عزیفہ کے دل کے اندر ہے کسی کو بتایا نہیں چند قدم چلے میرے آقا علیہ السلام نے چلتے چلتے آواز دی فرمایا کہ اے عزیفہ آقا نے پیچھے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے آقا نے چلتے چلتے کہا کہ اے عزیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے بتا کس لیے آئے ہوئے ہیں اب خیال حضرتِ عزیفہ کے دل میں تھا اور دل بڑی دور ہے انسان کا یہ جسم ہے یہ چمڑی ہے اس کے نیچے گوشت گوشت کے نیچے ہڈیاں ان ہڈیوں کے نیچے تھیلی اس تھیلی کے اندر ایک دل اس دل میں پیدا ہوا خیال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عزیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے بتا کس لیے آئے ہو اب حضرتِ عزیفہ کی حاجت پوری ہو گئی اب کوئی عرض واقعی بچی نہیں حضرتِ عزیفہ بڑے خوش ہوئے کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا یہاں تو لب نہیں کھولے یہاں تو دلوں کی صدا بھی سنی گئی ہے اب اگلے جملے بڑے خوبصورت ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عزیفہ یہ جو فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے اب حضرتِ عزیفہ تو نہیں دیکھ رہے تھے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے یہ آج پہلی بار یہ آج پہلی بار ارش کو چھوڑ کر کے زمین پر آیا ہے حضرتِ عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ کس لیے آیا ہے اب آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے امت میں تفرقہ ڈالے کی کوشش کی جاتی ہے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عزیفہ پہلی بار رب کا عرش چھوڑ کے زمین پر آیا ہے آ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اپنے رب سے اجازت لے کر کہ آپ کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کر سکوں اب انسان سوچے کہ آقا کھڑے ہیں فرشتہ ارش چھوڑ کے زمین پر آیا ہے اپنے ایمان سے سوچئے اس نے کھڑے ہو کر کہ سلام کیا ہوگا یا بیٹھ کر کے کیا ہوگا میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ جو فرشتہ جو خالص ارش کو اس لیے چھوڑ کر کے آیا تھا کہ زمین پر آ کے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہو کے کھڑے ہو کر کہ اس نے ہاتھ جوڑ کے سر چکا کے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام پھر اگلے جملے اس سے بھی بڑے خوبصورت ہیں اس فرشتے نے پھر خوشخبری دی آقا فرماتے ہیں کہ ازیفہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سلام اقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہا تھا آپ کے رب نے خوشخبری بیچی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب خوشخبری بھیجتا ہے کہ آپ کے جو نواز سے حسن اور حسین ہیں رب نے ان کو جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے آؤ اقیدت سے سلام کرے اس غرانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا اور آپ کا ایمان بچانے کے لیے اس دنیا میں دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان اپنے خدا کے سپرد کی اس کی رضا پہ راضی ہوئے میرا دل کر رہا ہے کہ آج آشورہ کے دن دسویں محرم الحرام کے دن ہم تمامی لوگ کھڑے ہو کر کے بارگاہ حسینیت کے اندر سلام عقیدت پیش کریں چند لمحوں کے لیے گزارش ہے کہ تمامی آباب کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کر کے سر جکا کر کے باوازے بلند حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ارض کیجئے سلام یا حسین 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 اب آپ تشریف رکھیں اور رات کو سوتے ہوئے سوچئے گا کہ آج اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ہم نے بھی اپنے امام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا کچھ لوگ وہ ہیں جو بزاروں کے اندر جو گلیوں کے اندر پھر پھر کر کے بزاری طرز پہ کربلا کا واقعہ پیش کرتے ہیں اب آپ کبھی سوچئے گا میری اور آپ کی ماں بین بیٹی ہو گلی سے گزر رہی ہو پہلی بات تو یہ کہ میرا ایمان مانتا ہی نہیں کہ کربلا کے اندر یا کربلا کے بعد کربلا کی کسی شہزادی کی خانوادہ رسول کی کسی پاک بی بی کے سر سے چادر اتاری گئی ہو ایسا ہوتا کائنات پہ قیامت قائم ہو جاتی لیکن ایمان سے سوچئے گا اگر کسی کی بات کو چند لمحوں کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے تو سوچئے گا کہ گلی سے میری اور آپ کی ماں بین بیٹی گزر رہی ہو کوئی بے حیاء کوئی بے غیرت اس کے سر سے تو پٹا خینچ کر کے اتارے ہر سال وہ شخص اس چوب کے اندر کھڑا ہو کر کے لوگوں کو روک روک کر کے بتائے کہ لوگوں یہ دن تھا جس دن یہاں پہ میری ماں یا بین یا بیٹی کی چادر اتاری گئی تھی تو میرا خیال ہے اس بندے کو آپ غیرت مند نہیں کہیں گے تو جو بزاروں کے اندر پھر کر کے بزاری طور پہ کربلا کا واقعہ یا منغرت باتیں پیش کرتے ہیں ان لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیے اپنے نسلوں کو میرے ایمان کی صیرت سنائیے وہی صیرت سنانے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے اپنی خوبصورت انداز کے اندر امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گلہائی عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف اللہ نا الحافظ القاری ڈاکٹر محمد عبدالغفار سیالوی صاحب ان سے ملتمس ہو کہ تشریف لے کر کے آئیں اور بارگاہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اپنی حاضری پیش کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقید نعرہِ حیدری حسینیت 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 یزیدیت مرتباب حسینیت حسینیت مرتباب